جب میں 2010 میں تنزانی آہتا دار السلام تو اسی نمبارگاہ میں ہی اکیل میجی صاحب نے اس کلام کو پڑھا تھا بدرخواست کروں گا اکیل بھئی آپ میرے ساتھ یہاں کھڑے ہو کر اس کلام کو پڑھیں اکیل میجی صاحب یہاں کے بہترین نوخان ہے اور اس سے پہلے یہاں یہ کلام پڑھا جاتا تھا لیکن میں نے اکیل میجی صاحب کی زبانی ہی اس کلام کو سنا تھا اور پھر اس میں نئے اشعار مذہر عبدی صاحب سے لکھوائے تھے تو میں چاہتا ہوں اکیل میجی صاحب بھی یہاں آئے اور ڈچو بھئی آپ بھی تشریف لائیں آپ بہت سینئر نوخان ہیں اور سینئر کی رسپیکٹ ہم سب پر واجب ہے آپ ازاداروں میں بھی بہت سینئر ہیں نوخانوں میں بھی بہت سینئر ہیں ڈچو بھئی سے بھی ترفاست ہے کہ تشریف لائیں اکیل میجی صاحب اور ڈچو بھائی کی صحت و سلامتی کے لئے باواز بلند نعرہ سلام آپ سب مل کر میرے ساتھ اس کلام کو پڑھئے گا دونوں ہاتھوں کو اپنے سر سے بھی بلند کیجئے کیونکہ یہ اتنی بڑی دعا ہے کہ اس کے لئے حق بنتا ہے کہ اپنے ہاتھ ایسے نہیں فارمیلٹی نہیں ہاتھوں کو سر سے بلند کریں ہاتھ سر سے بھی اوچھے ہاں ایسے ایسے کوئی ہاتھ نیچے نہ رہے جو چاہتا ہے اس کی یہ دعا قبول ہو میرے ساتھ ملکہ باواز بلند پڑھئے گا یا رب المشرقین یا رب المغربین یا رب المشرقین یا رب المغربین یا رب یا رب یا رب حق زہرہ توفیقی یا تاہو مرنے سے پہلے یا رب دیدارے جعفر بلند صاحب سے بھی درخواست ہے کہ آپ بھی آئیے آپ پر جعفر بلند صاحب بھی وہ شخصیت ہے جو تنزانیہ میں جب میں آیا تو ابتدا میں جو لوگوں نے یہاں پر میرا ساتھ دیا ان میں سے جعفر بلند صاحب بھی ہیں ہاتھوں کو بلند کر کے میرے ساتھ دونے یا رب حق زہرہ کوفی مولانا حسن شاہ صاحب آپ بھی تشریف لائیے پرنے سے پہلے یا رب دیدار کربلا ہو جو عیز کربلا ہے ہر عیز سے سوا ہے جو ہر عیز سے سوا ہے اس خان کے کربلا میں شہکا لہو ملا ہے شہکا لہو ملا ہے ہر نا دوا مرز کی یہ خاک ہی شفا ہو مرنے سے پہلے یا رب دیدار اتنی اچھے آواز سے کہ تمہاری آوازیں کربلا تک پہنچائے زیادہ اچھے آوازیں لاؤڈ نہیں پڑے یا رب دیدار ماشاءاللہ مرنے سے پہلے یا رب دیدار اب در میں پاکستان گیا دوہزار دس میں اور پھر دوہزار کیارہ میں ٹوہزن ٹین میں یہاں میں آیا تھا ٹوہزن الائیون میں جب میں گیا تو کلام لکھنے سے دوہزار کیا